اسلام علیکم اسے موظم شاہد ویلکم بیک بے کتا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگوں کہ آپ نے بنائنس سے اپنے پیسے کس طرح سے ویڈرا کرنے ہیں آپ نے اپنے یویس ڈیٹی کس طرح سے اپنے بینک اکاؤنٹ میں اپنے ایزی پیسہ جیس کیش وغیرہ میں ٹرانسفر کرنے ہیں لست والے پارٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھ کہ اس ویڈیو میں جو اس ویڈیو میں بھی بی ڈرہ کیا تھے انیوں کو بندر ہے اپنے اگا tenir اپنی ہے کہ اپنے 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 اٹھ کرتے ہیں اور اب ک fourteen aba نہیں گیا آپ کا بالتمی شریف Ôٹ یہ 16.74 USDT میرے پاس پڑے ہوئے ہیں یہ آپ کو میں ویڈرہ کر کے دکھاؤں گا سب سے پہلے آپ نے ادھر سے بائنیس پرو والا جو اپشن ہے فیچر ہے وہ اون کر لینا ہے میرا پہلے سے اون ہے بائنیس پرو تو میں واپس آؤں گا اب ادھر سے آپ نے نیچے آپ کو رائٹ سائیڈ پر والٹ کا اپشن شو ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ادھر سے دیکھیں سپورٹ کے اندر سپورٹ والا جو اپشن شو رہا ہے اس کے اندر میرے 16.58 USDT پڑے ہوئے ہیں یہ سپورٹ والے جو USDT ہیں یہ پہلے میں فنڈنگ میں ٹرانسفر کروں گا فنڈنگ میں یہ دیکھیں میرے پاس زیرو بیلنس پڑا ہو گا سپورٹ والے میں نے فنڈنگ میں ٹرانسفر کرنا ہے پھر ہم ویڈرہ کریں گے سپورٹ میں آگے آپ نے یہ ٹرانسفر کے اوپر کلک کرنا ہے اب ادھر آپ دیکھیں from سپورٹ والا ٹو فنڈنگ اوپر ہم سپورٹ والا سلیکٹ کریں گے اس وقت سپورٹ میں 15.57 USDT پڑے ہوئے ہیں میں نے سارے سلیکٹ کر لیا ہے اب تھوڑے بھی کر سکتے ہیں اگر میں چاہوں تو میں 10 بھی ادھر سلیکٹ کر سکتا ہوں 5 بھی کر سکتا ہوں مطلب جتنے USDT آپ ویڈرہ کرنا چاہ رہے ہیں اتنی آپ نے ادھر اماؤنٹ لکھ دے نہیں ہے اس کے بعد نیچے آپ کو کنفرم ٹرانسفر کا اوپشن شو ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں 15.57 USDT میرے سپورٹ والا میں سے فنڈنگ میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں اب میں نے نیچے اوکے کے اوپر کلک کرنا ہے اب دیکھیں سپورٹ میں میرے پاس جو بیلنس ہے وہ ایک USDT کا پڑا ہوگا ہے یہ بھی میں نے کوئی کوئن بائے کیوں ہے اس لیے ادھر وہ شو ہو رہا ہے اور فنڈنگ میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں 15.58 USDT میرے فنڈنگ میں آ چکے ہیں اب ادھر سے میں نے ویڈرہ کرنا ہے پی ٹو پی کا اوپشن مجھے شو ہو رہا ہے اس کے اوپر میں نے کلک کرنا ہے پی ٹو پی میں آنے کے بعد یہ دیکھیں ہمیں بائے اور سیل دو اوپشن شو ہو رہے ہیں جس طرح ہم نے USDT بائے کیے تھے میں نے آپ کو فرسٹ ویڈیو میں بتایا تھا جس طرح ہم نے بائے کیے تھے اسی طرح سے ہم نے سیل بھی کرنا ہے سیل کس طرح سے کرنا ہے سیل والے اوپشن میں ہم نے آنے کے بعد اب ادھر ہم نے اماؤنٹ جو ہے کس طرح سے کرنا ہے کس طرح ہم نے سیل کرنا ہے اب ادھر فور اگزمپل میں نے تین ہزار کے USDT سیل کرنا ہے اب نیچے دیکھیں مجھے وہ سارے ٹریڈر شو ہو رہے ہیں جو تین ہزار سے یا تین ہزار سے نیچے اماؤنٹ میں بھی USDT بائے کر رہے ہیں اب ادھر سے میں نے جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا آپ نے کمپلیشن ریڈ جو ہے وہ دیکھ لینا ہے اور آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کو اور ایک اور چیز آپ نے جو دیکھنی ہے کہ آپ کو پیسے جو ہیں وہ کس میں چاہیے ایزی پیسہ میں بینک اکاؤنٹ میں نیا پے سادہ پے آپ کو جس میں پیسے چاہیے یہ دیکھیں سائیڈ پے آپ کو شو ہو رہا ہے اب جیسے یہ دیکھیں کسوہ ٹریڈرز والا ہے اس نے میزان بینک ایزی پیسہ نیا پے سادہ پے بینک اکاؤنٹ کافی سرے اپشن ڈالے ہوئے ہیں کمپلیشن ریڈ بھی اس کا نائیٹی فائیو سے اوپر ہے فائیو کرنا پڑے بینک اپنے ایزی پیسے پیسے سے سے کروں ساتھ سیل کا اپشن ہے اس کو اوپر میں نے کلک کر دینا ہے اب یہ دیکھیں اگر میں نے ایک پاس وایٹی لکھنی یا میں نے انٹر کرنا ہے کہ کتنے ایسی ڈی ٹی یا کتنے روپیز میں میں سے سے اس لکھنی ہے اگر میں نے اتنے ایس ڈی ٹی لکھنی ہے جتنے میں ضرور کرنا چاہ ھا ہوں ادھر میں آل کے اوپر کلک کروں گا تو سارے یو ایس ڈیٹی میرے سیلیکٹ ہو جائیں گے میں چاہوں تو پانچ یو ایس ڈیٹی بھی کر لوں دس بھی کر لوں مطلب جتنے میں کرنا چاہ رہا ہوں فور اگزامپل میں نے ٹین یو ایس ڈیٹی جو ہے ان کی امونٹ بھی ڈرا کرنی ہے ٹین میں لیکھ کے اور پھر نیچے دیکھیں تو سیلیکٹا پیمنٹ میتھرڈ کا اوپشن ہے اس کے اوپر میں نے کلک کرنا ہے اور اب ادھر دیکھیں ادھر میں ایزی پیسہ میں بھی پیسے مگوا سکتا ہوں اپنے میزان بینک میں بھی اس کے بعد نیا پہ سادہ پہ بینک ٹرانسفر میں کوئی سا بھی اکاؤنٹ میں ایڈ کر سکتا ہوں فور ایزامپل میں نے بینک پہ مگوانا ہے ادھر میں اپنا بینک اکاؤنٹ ایڈ کر دوں گا نیم اکاؤنٹ نمبر بینک نیم وغیرہ وہ ایڈ ہو جائے گا اب میرے پاس پہلے سے جو ہے وہ ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ ایڈ ہے یہ دیکھیں ایزی پیسہ میرے پاس ایڈ ہے میں ایزی پیسہ میں ہی مگوانے لگوں اس کے اوپر میں کلک کروں گا اور میں نے سیل یو ایس ڈی ٹی کے اوپر میں نے کلک کر دینا ہے اور میرے پاس اٹھائی سو بیالیس روپے آ جائیں گے جو ٹین یو ایس ڈی ٹی ہیں وہ اٹھائی سو بیالیس روپے کے بین رہے ہیں اور اتنے یو ایس ڈیٹی میرے پاس آئیں گے اب میں نے چیٹ میں جا کے اسے میسیج بھی کر دینا ٹریڈر کو یہ ریکھیں اوپر چیٹ کا اوپشن ہے چیٹ کے اوپر میں نے کلک کیا اب دیکھیں اس کا مجھے میسیج آیا ہویا کہ تھوڑی دیر ویٹ کریں آپ کو آپ کے پیسے بیج دیں گے مطلب وہ مجھے ایزی پیسہ میں جو اٹھائی سو بیالیس ارپے ہیں وہ مجھے ٹرانسفر کر دے گا اور پھر اس کو اس کے یو ایس ڈیٹی میل جائیں گے اب میں نے تھوڑا ویٹ کرنا ہے مجھے ایزی پیسہ میں چیک کر لیتا ہوں کہ میرے ابھی تک پیسے آئیں ہیں مطلب تین منٹ کا اس کے پاس ٹائم ہے بائر کے پاس اور تین منٹ میں وہ مجھے پیسے ٹرانسفر کر دے گا ایزی پیسہ میں موسٹلی آپ کو ایک دو منٹ میں پیسے ریسیو ہو جاتے ہیں جو بائنیس کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے وہ ففٹین منٹ کی ہوتی ہے ففٹین منٹ سے لیٹ نہیں ہوتے اور یہ دیکھیں مجھے بائنیس کا بھی میسیج آگیا کہ آپ کے اٹھائی سو بیالی سو روپے جو ہیں وہ آپ کو ٹرانسفر کر دیا گیا ایزی پیسہ کی ہسٹری میں جا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اٹھائی سو بیالی سو روپے مجھے ریسیو ہو گیا ہے مہران عباس سے اور ادھر اب جو ہے میں نے پیمنٹ ریسیو کر دینا تاکہ اسے بھی اس کے یو ایس ڈیٹی مل جائیں سوڑی میں ایک ہسٹری کا آپ شیو ہو رہا ہے اس کے اوپر میں نے قلک کرنا ہے اور پلیسز ریلیس کے اوپر میں نے قلک کرنا ہے تاکہ میں اس کے یو آیس ڈیٹی جو ہیں اسے بییان دوں یہ دیکھیں پیمنٹ ریسیو کے اوپر میں ادھر کلک کروں گا اور ادھر میں لکھ دوں گا ایہی او ایس ڈیٹیال اور میرے پیمنٹ ادھر میں نے کنفائم ریلیس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اور ادھر اب مجھے ایمیل کو اوپر کوڈ آیا ہے وہ کوڈ میں لکھوں گا تو جو یو ایس ڈیٹیاں وہ اس بندے کو چلے جائیں گے جس نے مجھے پیسے ٹرانسفر کییا ہے یہ میں نے کوڈ لکھا ہے اور یہ دیکھیں یہ یو ایس ڈیٹی ٹین یو ایس ڈیٹی اس بندے کو بھیج دیا ہے میں نے اتنی سی بات تھی اس طرح سے آپ کے جو پیسے ہیں وہ آپ ویڈرہ کر سکتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ میں ایزی پیسہ میں جیس کیش میں سادہ پہ نیا پہ جو بھی آپ کے پاس پیمنٹ میتھڈ ہے اس میں آپ اپنے پیسے ویڈرہ کر سکتے ہیں ادھر سے آپ دیکھیں میں نے ریفریش کیا ہے تو میرے پاس 5.57 یو ایس ڈیٹی بچے ہیں باقی کے جو ٹین تھے وہ میں نے سیل کر کے اور اپنے پیسے ویڈرہ کر لی ہیں اس طرح سے آپ اپنی جتنی بھی آپ کے پاس مہنڈ پڑی ہو یا جتنے بھی یو ایس ڈیٹی پڑے ہو یا جو بھی آپ نے کوئن سیل کر کے یو ایس ڈیٹی کنورٹ کیا ہے ان میں سے جتنے مرضی آپ ویڈرہ کروا سکتے ہیں ہر ٹائم میں امید ہے آپ لوگوں کو سمن لگی ہوگی کس طرح سے اپنے پیسے ویڈرہ کرنے آپ نے اور کسی جگہ پہ سمن نہ لگی ہو تو ادھر سے آپ دوبارہ بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ